بجٹی آکار بہتی نہیں ہوئی ہو سب کا بڑھا یہ سامانے پرکریہ کے حصہ ہے یہ بڑھتا ہے لیکن ہم اسے بڑھیا سی بیہار میں بجاتے ہیں بجائیے اچھی بات ہے بجٹی آکار بڑھا ہے ہم بھی اسے مانتے ہیں لیکن پرشن وہی پر آکے اٹک جاتا ہے کہ ہم کتنا سب کچھ بجٹ الوکیشن کرتے ہیں الگ الگ بیبھاگ میں کئی روڈ میپ بناتے ہیں کئی سطح کی چیزیں لاتے ہیں اور جنتہ کے پرتی دکھاتے ہیں اتنی ساری یوجناؤں کو لے کے لائے ہیں لیکن سچائی ہے کہ ان یوجناؤں کا کریانون دھرتی پر کتنا ہو رہا ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے اس میں کہیں نہیں کہیں اس میکنیزم کا ابھاؤ ابھی بھی رائے سرکار کے پاس ہے کہ آپ بجٹی الوکیشن کا سمیں رہتے خرچ نہیں کر پاتے ہیں وہ جو ہم لوگ سنتے تھے مارچ لوٹ مارچ لوٹ تو مارچ کے ایک دو مہنے پہلے جب سیس بچے ہوتے ہیں تب ہی سارے پیسے خرچ کیوں کیے جاتے ہیں اس سے پہلے کیوں نہیں ہو پاتا ہے یہ سمجھتا ہوں میں میرے خیال سے سرکار کے لیے یہ ایک چنتن کا وصح ہونا چاہیے جو بھی باتیں کہی گئی ہیں مین مین وصحوں کے بارے میں میں نہیں جانا چاہتا آج بیہار میں پولیس پولیس مورٹنائیشن کو لے کر بھی کافی پیسے باہر سے آئے تھے کند سے آئے تھے پولیس مورٹنائیشن کا اگر پروپر یوٹیلائیشن ہم کیے ہوتے تو گری بیبھاگ کو لے کر آج ہم لوگ روز پریشان ہیں موب لینچنگ بڑھتے ہوئے اپراد ہتیا اپھران یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اور وہاں ایک آروپ ہم سب لگاتے ہیں اور ایک چنتہ ہوتی ہے کہ پولیس بیبھاگ اپنا وہ کام ٹھیک سے نہیں کرتا رہی ہے کیا اس کے پاس پروپر ہتھیار نہیں ہے پروپر ویکل نہیں ہے کیا ہم اپرادیوں کس کے مقابلے میں کمجور پر رہی ہے ہماری پولیس مجھے ان چیزوں کی اور بھی چاہتا ہوں میں ایک سرکار کیا دھیان جائے کہ آپ کو ادھر دیکھنا چاہیے اور اپراد نیانترن ہونا چاہیے کسی بھی سماج میں اگر اپراد بڑھ رہا ہے تو آپ کے بکاس کی چیزیں اس سے کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں بکاس تبھی ایک سواست روپ پر سامنے آتا ہے جب سماج سرکشت رہے لوگوں کا جن جیون سرکشت رہے سواست کے چھتر میں ایڈوکیشن کے چھتر میں بہت ساری باتیں کہی جاتی رہی ہیں ہم نے بجٹ میں بڑھا دیا پھر بھی ٹیچرز کا بیتن سمیہ پر ہم کیوں نہیں دے پاتے ہیں آخر یہ کیا بجہ ہے ٹیچڑوں کی نیوکتی کیوں نہیں ہو پاتی ہے کیوں رکھتیاں ابھی بھی ہیں لاکھوں کی سنکھیاں بھی رکھتیاں ہیں انیورسٹی پروفیسر کی رکھتیاں ہیں ڈاکٹروں کی رکھتیاں ہیں یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ایک سوال کھڑا کرتا ہے آخر یہ کیسا ڈبلیمنٹ ہے بہت سارا پیسے ہیں ہمارے پاس پندرہ سال سے ایک ارسائی سرکار ہے ایک ہی چیف انشٹر ہے پھر آیا آپ دفت سے زیادہ بجٹ موڈی جی نہیں پیس کیا ہے پھر بھی آپ اگر سکشکوں کی نیوکتی نہیں کر پا رہا ہے سکولوں میں کالیجوں میں سکشکوں کے جو نیوکتی ہے بھی انہیں بہتر نہیں دے پا رہے ہیں کہیں کہیں آپ کے میکنیزم پر ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے نہیں مہد ہے مہد ہے مہد ہے مہد ہے ٹھیک ہے آپ یاد کریے مہد ہے مہد ہے یہ سرکار کسی بھی سرکار کے لیے یہ چنتہ کا بھی سہ ہے بہت طرح کی باتیں لوگ بجلی کو لے کر کرتے ہیں میں نے سوال کئی بار اٹھایا کہتے ہیں کہ نہیں ہم باہر سے کھریتے ہیں لوگ کو بجلی تو دیتے ہیں سستہ پڑتا ہے نہیں میرا اس پر گمبری لاروپ ہے آپ بجلی کا اتفادن کیوں نہیں کرتے ہیں آپ ان راجوں سے کیوں نہیں پرامہ لیتے ہیں جو راج سرپیس بجلی جنریٹ کرتا ہے دوسرے راجوں کو بھی بجلی دیتا ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ بجلی کا خریبتے ہیں آپ بیہار کو خریدار بنا دیا ہے آپ اتفادن کیوں نہیں بناتے ہیں آپ ندیاتر کیوں نہیں بیہار کو بناتے ہیں اگر آپ ڈیولیمنٹ اورینٹ مہد ہے مہدے ہم کو دو چار منٹ سمیت دیا جائے ابھی ہمارا تین منٹ ہی نہیں ہوا ہے مہدے میں دو تین چیزوں کو کھر کے ختم کر دوں گا مہدے میں نہیں ہے اور لوگوں کو بولنا ہے اس میں میری کیا گلتی ہے آپ کو اتنا سمیت چاہیے تھا ہم نے دیا ہے آپ کا سمیت ختم ہو گیا کھرپیہ جیت نہ کریں مہدے اچھا ٹھیک میں سورٹ کرتا ہوں میرا ماننا ہے مہدے میرا ماننا ہے مہدے بیت منتری جہاں بیٹھے ہیں ان کو جواب ہی دینا ہے میں ان سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بیچار کریے ٹیکسیشن بہت ہے ٹیکسیشن کو تطور ریلیکس کیجئے ٹیکس میں کہیں کہیں لوگ پیس رہا ہے سماج کے ہر چھتر کے لوگوں کے اوپر ویوین پرکار کے ٹیکسیشن ہے ریونیو کلیشن کے اوپر اس پر کریے اور ایک چیز میں انت کر دے درجلی سے ایک چیز میں کلیر کر دوں میں کبھی دلی میں نہیں رہا ہوں میں انہیں سو اسی سوی سے پھٹنا بورنگ کے نالوڈ میں رہتا ہوں مکہ منتری سے لے کر تمام لوگوں جن کو جانکاری نہیں ہے اپنی جانکاری دو